اسلام علیکم یوٹیو فیملی اسلام علیکم کیا کہیں آج جو ہے نا جو ویڈیو ہے وہ صرف ہمارے سبسکرائبر کے لیے ہے کیونکہ آپ لوگوں کے بہت زیادہ انسٹاگرام پہ بھی ڈی ایمز آرہے تھے اور مجھے سب پوچھ رہے تھے مامو کے مطلعے کے آپ کے مامو کو کیا ہوا ہے تو مامو کی جو ہے وہ نیشل ڈیٹھ کی ہے جس پہ ہم بہت زیادہ گمگین ہے بہت زیادہ فردہ ہو گئے تھے شاب گھر والے شوق بھی ہو گئے تھے تو جیسے ہی مجھے فون آیا تو میں تو بہت زیادہ شوقت ہوگی اور مجھے تو سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں تو میں نے فوری علی کو فوری کیا علی نے مجھے حوصلہ دیا میں بھی ایک دم شوق میں آگیا کہ وہ ماشاءاللہ بلکل ہلدی تھے چلتے پھرتے ایسے اکتے سڈن ڈیٹھ ہوئے گا علی کو پتہ ہے وہ ساری نیچر چیزیں پسند کرتے تھے وہ میڈیسن وغیرہ نہیں لیتے تھے ہمیں یاد ہے ہمارے معمول ہیں وہ کہتے ہیں ان کو بخار دو ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے بخار میں نے میڈیسن نہیں کھالی یہ مجھے خود ہی اتر جائے گا اس کو مجھے توڑنا آتا ہے دیسی چیزیں کھاتے تھے ہلڈی تھے ایکٹیف تھے اور میری شادی کو پانچ سال ہو گئے ہیں تو علی جو ہیں ان سے بھی ملتے تھے پانچ سال سے علی ماشاءاللہ ان سے ملتے تھے تو تعلیقہ ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیشمنٹ ہو گئی تھی بڑے جولی بندے ہیں زندہ دل اور بڑی انفرمیشن تھی ان کے پاس حکمت کے منتعلق بھی اور بہت اچھے اور آپ سمجھیں کہ ان کو اتنا اچھا مہینہ آیا ہے وہ جنتی ہیں انہوں نے اپنی بہنوں کی شادیاں کی اپنی بہنوں کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے اور کیونکہ نانا ابو جو تھے وہ ہمارے بہت پہلے فوت ہو گئے تھے تو انہوں نے سب کی بہنوں کی جلدادیاں پوری کی اور ان کو اچھے گھروں میں ان کی شادی کی اپنے گھر میں خوش ہیں وہ آباد ہیں تو ہمارے تین مامو تھے اور تینوں ہمارے مامو چلے گئے بس اس دنیا سے تو بس مامو کی جو اینا بہت زیادہ یاد آتی ہے سم ٹائم تو مجھے ایسے ہو جاتا ہے سارے دنیا بہو جاتی ہے ایسے مامو یاد آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ساتھ کھاں ہم سے بہت کیار کرتے تھے اور بس رشتہ ایسا ہے نا مامو کا رشتہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا کلوز ہوتا ہے آج میرا خیال ہے چار پانچ دن ہو گئے کیونکہ دیتھ کو ابھی تک یہ انہم جو ہے اس صدمے سے باہر نہیں آسکتی ہمیں خود جو ہے وہ پین شروع ہو گئی تھی دو دن پہلے خود بھی میڈیسن گئے لئی ہمیں اپنے مامو نہیں بھولے تو جو آمنا بھابی ہیں وہ بہت زیادہ شوق میں اس کو تو ایسے بیوش ہو رہی تھی دو تین لپا اس دن کچھ ٹائم بیوش ہوئی ہے اور آئشہ مریم سب بہت زیادہ بہت زیادہ پریشان ان کو کچھ کھا رہی تھی ان کو کھانا کھلایا ان کو میڈیسن لی وہ زبردستی میلے بس وہ بہت زیادہ شوق میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا ایسے لگتا ہے کوئی بڑا تھا جس کا سایا جو ہمارے سات سے چلا گیا ہے تو بس جو بڑے ہوتے ہیں جیسے ہمارے مامو ہم سے پیال کرتے تھے ایسا کوئی نہیں کر ستا بہت بڑے فرینڈلی ہوتے ہیں ان لوگوں کی فیملی میں بڑے کم لوگ ہیں جو اتنے فرینڈلی ہوتے ہیں میرے اببو سے ان کی بہت زیادہ دوستی تھی میرے اببو کے ساتھ ان لوگوں نے اکٹھے گھومنا پھڑنا جانا بہت زیادہ اببو کے ساتھ ان کی کیا رہی تھی اببو بھی جو ایانلی جب ہمارے ساتھ جا رہے تھے راستے میں ان کی بھی طبیعہ ثراب ہونے لگ گئی بخار سے کہتے ہیں مجھے ٹرمپیچر ہو گیا کام پھر نہیں لگ گئی میں نے انہیں کبھی اتنا بوجل نہیں جیکھا اور ان کی آواز نہیں دلی زاہر نہیں کر رہے تھے لیکن آواز بدلی ہوئی تھی ان کو شوق میں سے بہت ان کو میڈیسن میں نے اببو کو حوصلہ دیا میں نے کہا اببو آپ پریشان ہیں بس اللہ کی اپی آپ پریشان ہو رہے تھے وہ ہوتا ہے نا سب بھی پریشان تھے وہ ظاہر نہیں کرتے آدمی رو نہیں سکتے لیکن وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے ان کی طبیعت اپنی حراب ہو رہی تھی میں نے ان کو رہا حوصلہ دیا برا اللہ کا شکر آپ وہ دیتا ہے وہ خود بھی ہارٹ پیشنٹ ہے تو ہارٹ پیشنٹ کے لئے اس طرح کا ستوہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے میں تو ان کو دیکھے اس ٹائم میں تھی اور علی تھی اور ضیب تھا تو میں تو خود پریشان ہونے لگی کہ اببو آپ پری طبیعت حراب ہو جائے تو بس اللہ کا شکر ہے بس اللہ پاک آپ ان کے لئے یہی دعا کریں کہ وہ بس جنتوں سے دوست میں ان کو اللہ ترجم ملیں بس کہ وہ جنتی ہی ہیں وہ جنتی ہی ہیں وہ وہاں کام بھی ایسے جاتے ہیں اب یہ جو ہے وہ بہت زیادہ شوق میں ہیں وہ بھون کرو وہ رونے لگ جاتی ہیں میرا دل کرتا ہے میں جاؤں بس گھر کی ضمجان ہے گھر کی ذمہ داری ہیں آلی کے اببو بھی وہ وہ بھی ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں پھر رکھا ہی چلے جائے بس ایسے ہی ہے وہ سب ایسی زندگی زیادہ نہیں پڑے گی بس بڑوں کے سایہ جوتا ہے وہ انسان کو سمجھ نہیں آتا لے پہلے لیکن ان کی قدر نہ انسان کو زندگی میں ہی کرنی چاہیے چلے آپ ہم طرح اتنا ان کے لئے دعا کر لیتے ہیں آپ لوگ بھی ان کے لئے دعا کر لیں ہمارے ساتھ تاکہ آپ لوگ انہیں بہت زیادہ ان کے لئے دعا کر لیں مجھے بہت دیم جائیں انسٹاگرام پہ کچھ میں نے ریڈ کی ہے کچھ نہیں ریڈ کی ہے تو بہت زیادہ شکری آپ کا ہمارے ماموں کو اتنا پیار دینے کا چلائیں ان کے لئے دعا کر لیں ان کے لئے دعا کر لیں چلائیں 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 علی کے ساتھ ان کی بہت زیادہ دوستی تھی یہ ہے نا علی علی بھی خوش ہوتے تھے ان کے ساتھ ملکے وہ مزاق بوت کرتے ہیں بڑے جولی تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے بڑا اچھا نگتا تھا کچھ ان کے ساتھ پینڈنگ کے مارے در بورس میں اس حوالے سے باتے ہوتے تھے کچھ پاکستان کے مطالق کے پلٹیکل ایٹیز جو پرانے پلٹیشنز تھے ان کو بہت جانتے تھے بڑے یہ پیپلز پارٹی کے بڑا ان کو اہم کارگون رہے تھے بڑا لائک کرتے ہیں پلٹیکل پارٹی ان کو بڑی ڈسکیشنز پلٹیکل ڈسکیشنز اور حکمت کے بارے میں کافی جانتے تھے سب کو بتاتے تھے وہ تو خود ان کو کوئی تکلیف نہیں شکر نہ بڑی پریشر نہ شکر کوئی چیز کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ دوسروں کو کہتے تھے تم لوگ بھی مارو تم لوگ یہ چیز کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ مجھے ہوتھ ہر وقت سمجھتے ہیں کہ یہ کھایا کرو یہ نہ کھایا کرو اس سے زندہ فٹ رہتا ہے زیادہ دیس ہی چیئے دیس ہی چیئے دوائی جانا وہ نہیں کھانے چاہیے بس انسان چل جاتا ہے ان کی یادیں رہ جاتی ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہیں گی یادیں کبھی ہم نے بھولنے سکتے جس طرح وہ ہمارے ساتھ کے ہمارا پیار تھا اپنی بہت زیادہ شوقن ہے وہ تو بلکل بات نہیں کرتی بس انسان کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا جب اس کا پیارہ ہمیں سامنے پڑھا ہوتا ہے نا تو سمجھنے آتی کہ انسان کس طرح ہم کو اٹھائے انسان اس طرح کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے ایسا لگتا ہے بالکل بے بس ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے کہاں چلا گیا ہے کیوں نہیں بول رہا بل بے بس کر دیتا آتا نظام ہے جو آئے ہمیں جانے ایسی چلتا ہے وقتی طور پر ظاہر ہے انسان کو صدمہ ہوتا ہے بہران اللہ پاک کا نظام ہے اس کے آگے انسان بول نہیں سکتا بس اللہ پاک ہم سب کو صبر دے ہم جلدی سے اس سچویشن سے مکلے اور بس ان کے لئے دعا کریں تاکہ وہ آنکھیں کی مزود آسان ہو آمین تو چلیں پھر ہم آپ کو اللہ حافظ کرتے ہیں